اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہرے بچوں السلام علیکم پہرے بچوں آج ہمارا موضوع ہے ہوا جماعتی فیفت پہنچوی جماعت پہرے بچوں مجھے پوری امید ہے کہ جو آپ نے کل سبق پڑھا وہ آپ نے ضرور یاد کیا ہوگا پہرے بچوں آج ہمارا موضوع ہے ہوا چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوا ہمارے زندگی کے لئے بہت ہی ضروری ہے پیٹ پودے ہوا کو صاف رکھتے ہیں صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں دنویں سے ہوا آلودہ ہوتے ہیں جب دنویں اٹھتے ہیں تو ہوا آلودہ ہوتے ہیں ہوا گندہ ہو جاتا ہے اس لئے پیٹ پودوں کی حفاظت کرنا اور نئے درکت لگانا بہت ہی ضروری ہے سانس لینے کے لئے ہوا کا صاف ہونا نہائیت ہی ضروری ہے جب انسان سانس لیتے ہیں تو ہمیں ہوا کی ضرورت پڑھتے ہیں آلودہ ہوا صحت کے لئے مزر ہے جب ہوا آلودہ ہو جاتا ہے تو پھر صحت کے لئے بہت ہی مزر ہے ہوا کو آلودگی سے بچانے کے کئی طریقے ہیں پیرے بچوں بے شک ہوا انسان زندگی کے بقا کے لئے اتنی ہی ضروری ہے جتنا پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف سترہ رکھنے سے ہمیں بڑے حد تک ہوا کو آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں پیرے بچوں آپ نکالو اپنی کتابیں تو پیج نمبر 63 نکالو اب ہم پڑھیں گے ہوا کے بارے میں موضوع ہے ہوا جب ہم سانس لیتے ہیں تو ناک اور مو کے ذریعے ہوا ہمارے فیبرے میں داخل ہو جاتے ہیں جب ہم سانس لیتے ہیں سانس مو کے ذریعے ہوا ہمارے فیبروں میں داخل ہو جاتے ہیں ہوا کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں لیکن محسوس ضرور کر سکتے ہیں پیرے بچوں اسماش ہوا ہے کا وشت مگر محسوس ہے کا قررت یہ الہواس چیئے امانت اشباساں کیا ہوا آ اگر آپ فٹبال کھیلتے ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فٹبال میں پمپ سے ہوا بارنے کی ضرورت پرتی ہیں اسی طرح سائیکل کے ٹیوب میں بھی ہوا باری رہتی ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ہوا کیا چیز ہے ہوا کی اعزہ کا امیزہ ہے آکسیجن اور ناٹروجن اس کے دو اہم جز ہیں آکسیجن اور ناٹروجن اس کے دو اہم جز ہیں جو ان کے جز ہیں آکسیجن اور ناٹروجن زمین کے ارد گرد کی ہوا میں بارہ فیصدی آکسیجن اور ستاسی فیصدی ناٹروجن گیس ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہوا میں پانی کی بکھارت اور گرد گرد و گبار کے چھوٹے چھوٹے ذریعے بھی پائے جاتے ہیں ایک اور گیس کاربن ڈائیک سائٹ بھی ہوا میں شامل ہوتے ہیں البتہ اس کی مقدار بہت ہی کام ہوتے ہیں آکسیجن زندہ رہنے کے لیے بہت سب سے ہی زیادہ ضروری ہے جو ہمارے جسم میں آکسیجن پہنچتے ہیں وہ ہمارے زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے سانس لینے لیتے ہی وقت یہ گیس فیبرو میں پہنچ کر خون میں جذب ہو جاتے ہیں اور خون کی گردی سے آکسیجن ہمارے جسم کی ہر ایک حصے تک پہنچ جاتے ہیں خون کے ذریعے یہ گردش کرتے ہیں پھر آکسیجن ہمارے جسم میں ہر ایک حصے جو ہمارے اندر کے جو جلس ہوتے ہیں ہر ایک جوز میں پہنچ سکتے ہیں آکسیجن ہمارے جسم میں گزا کو بدن کا جوز بناتے ہیں یہ ہمارے جسم میں گرمی پیدا کرتے ہیں جو آکسیجن ہوتے ہیں اسے ہمارے جسم میں گرمی پیدا کرتے ہیں ہمارے جسم میں روزانہ تقریباً ایک کلو ایک کلو گرام آکسیجن جذب ہوتے ہیں کتنا ایک کلو جذب جو ہمارے جسم میں روزانہ دباً ایسے چھو دوہ دوہ واتہ روزانہ کو دوہ دوہ واتہ آہ کلو آکسیجن سنین جسم اسمانس آکسیجن آکسیجن گسان جذب آکسیجن کی ایک خاصیت یہ ہے دبا آکسیجن یہ کہ یہ خود نہیں چلتی لیکن چیزوں کو چلنے میں مدد دیتے ہیں دبا یوں میں اس اندر کی آزا چھ تمانسیجن مدد دیوان سانس لینے کے لئے ہوا کا صاف ہونا نہایتی ضروری ہے دبا اگر شہ نمو سانس چھکھلا شہ دبا تینسیجن چھو سو اگر اس تاز ہوا میلون سوچ اس واریا ضروری سانی سہت پہتر آلودہ ہوا سہت کے لئے مزر ہے دبا جو آلودہ ہوا ہوتے ہیں وہ ہمارے سہت کے لئے جو وہ مزر سہت ہیں یعنی ہمارا سہت خراب ہو جاتے ہیں کس سے آلودہ سے ہوا کو آلودہ سے بچانے کے طریقے یہ ہیں دبا اس پیس اتپرٹنی بچاؤن کے ہوا گسنے اس آلودہ گسن کی ہیں ہمیں یہ جانتے ہیں کہ پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں دبا اس کوئی کوئی چھو امچہ اس ہوا صاف رکھنے روال صاف تھا مدد دیوان اس لئے پیڑ پودوں کو حفاظت کرنا اور نئے درکھت لگانا بہت ہی ضروری ہے دبا اس پیزن پیڑ پودے اس پیزن کوئی چھو اس پیزن ہفاظت کرن بلکی حفاظتی ہے اس پیزن اس کرن بلکی اس پیزن نئے نئے درکھت لگن نئے نئے کوئی لگن تو اس چھ سائنے زندگی خطر باریا ضروری ہے کیا اس کے پیڑ پودے ستین امزن کوئی کوئی چھو امہ ستین چھو سون اند پوکسا فروازان تو آلود گینی چھو اس بچان اس طرح مختلق قسم کی گاڑیاں گاڑیوں بسوں موٹروں وگیرے سے جو دوان نکلتا ہے تبا اس دوچ چھو گاسا گاڑیاں ہون بسوں ہون موٹروں ہون مختلف مشینین ہون اس سے بھی ہوا آلودہ ہو جاتے ہیں تبا ان ستین چھو سون ہوا کھرا گاسا کیا اس دیم دی ستین چھو سر سی پھولانتا دیم ستین چھو سون ہوا آلود گاسا ناساب گاسا ہمیں چاہیے کہ ایسی گاڑیوں کو کی جانچ پرتال کراتے رہے تبا تیس گاڑی گاسا پاکنے نمتزن سو زیاد دوچ چھو نئے رہا ایس پیس تو من جانچ پرتال کرون جو زیادہ دوان خارج کرتے ہو زند زیاد دوچ چھو نئے رہا کارخانوں میں بھی ایسے ایندن کا استعمال کیا جانا چاہیے دبا کارخانوں میں بھی ایسے کام سے کام دوان نکالتا ہو دبا ایسے کام کام دوچ چھو نئے رہے اپنے ایرد گرد کو ماحول کو بھی ساب سترا رکھنے چاہیے دبا ایس پیس اوند پوک پانوں ماحول ساپ تھاون ایس پیس نگان گرک تھاون کی اسی طرح سے ہم ہوا بڑی حد تک آلو دا ہونے سے بچا سکتے ہیں دبا بڑا حد ستا ہے پیس ایسے زن آلو دا ہوا شگا ساں ای پیس ایسے بچا ہون دیمیش بے شک ہوا انسان زندگی کو بکا کے لیے اتنے ہی ضروری ہے جتنا پانی دبا کوتا چیئے ایک انسان کو پانی کی بہت ہی ضرورت ہے اتنا ہی ضرورت ہے جتنے بڑے حد تک ہوا کو آلو دا ہونے سے بچا سکتے ہیں ایس پیس ایسے پیس ایسے آلو دا ہوا ساپ تھاون دیمیش بچن گند ہوا نیش بچن مطلب گیا گوگی ایس پیس ایسے هوا ساپ تھاون دو بے پیس ایسے آلو دو ساپ تھاون دو ایس چھو ساینی زندگی کوتر واریا زروری دو بیاری با جو یوز هوا هز بیارتینی انوان دو بچا ایسے که لاحباز دو يمزان ایسے لیکو موزوچ هوا الفاز ماینی ایزا جوزگی جاما گو حسی کاسیت گو واسب تاسیر خارج کرنا گو باہر نکالنا خارج کرن باہر نکالنا تاونائی گو طاقت تکوت آلو دا گو ناسا مجزر نقصان پونچنے والا جو صحت کے لئے مجزر ہوتا ہے نقصان پونچنے والا مجزر کا معنی ہے نقصان پونچنے والا پیارے بچو یہ ہوا پر یہ انوان ہوا پر ہے تا اب انشاءاللہ دیکھیں گے اب آئندہ دوسرا انوان پر نظر ڈالیں گے انشاءاللہ باقی واسرہ